سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائے سب سے پہلے میری دعائے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹر شاہدیب حسن کی طرف سے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لئے دائر درخواست پر وفاقی سیکریٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تیرہ فروری کو جواب طلب کر لیا گزشتہ روز ہائی کورٹ کی جسٹس عابد عزیز شیخ نے کرکٹر شاہدیب حسن کی درخواست پر سماد کی جس میں وفاقی حکومت ایف آئی اے پی سی بی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا کرکٹر کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ میری خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم پی سی بی یا کسی اور تفتیشی محکمے کے پاس شکایات زیر التوا نہیں ہیں پاکستان کرکٹر بورڈ کے دباؤ پر میرا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے میری اہلیا اور بچے بیرونی ملک میں ہیں جن سے کئی ماں سے ملاقات نہیں کر سکا بیوی اور بچوں سے ملنے بیرونی ملک جانا چاہتا ہوں مگر ایکزیٹ کنٹرول لسٹ میں نام نہ ہونے کی بنا پر بیرونی ملک جانا نہیں سکتا لہذا معزز عدالت سے استدعا ہے کہ نام ای سی ایل سے خارج کر کے بیرونی ملک جانے کی اجازت دی جائے جس پر فاضل عدالت نے وفاقی سیکریٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹیں جاری کرتے ہوئے تیرہ فروری کو جواب طلب کر لیا ہے یاد رہے کہ پیسل ٹو اسپورٹ فکسنگ میں شرجیل خان کا نام بھی شامل تھا اور شرجیل خان بھی اپنا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے ترخواست دائر کر چکے ہیں تو دوستو یہ جی شازے بھسن کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دیں دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مرات بھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگ اہبان ہو اس آمین